طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے نالین خون سے زخمی ہو گئے اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو صحیح ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پسک رہ جائیں گے عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیش کش کرتے ہیں لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں وہی رحمت اللی العالمی نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں ابن ختل کو قتل کر دو اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو یہ حضور کا گستاختہ ہجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیا گا گا کے حضور کی احانت کیا کرتی تھی اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کعبت اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا پوچھا گیا یہ تو کعبت اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے یہاں پناہ لے لی ہے کہا یہی سے نکال کے قتل کر دو یہ میرے نبی کا اختیار ہے حضور چاہیں تو معاف کر دیں حضور چاہیں تو حکم سادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے ان کو سزا دی جائے اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں توہینِ عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نہ کہ میں معاف کر دوں کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں تو کیا تم تمام وقالہ کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالتِ عزمہ کی توہین معاف کر دیں یار جب توہینِ عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی احانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی یہ بات اچھی طرح سن لو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے وہ معاف کریں ان کی مرضی وہ نہ کریں ان کی مرضی تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا احانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے اس کی سزا موت ہے اور یہ قرآن کا آئین ہے یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے پاکستان کا آئین پاکستان کا دستور یہ بتاتا ہے 295 سی میں بھی ساری بحث کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ جو شخص حضور کی احانت کرے وہ واجب القتل ہے اس کو سزا موت دی جائے گی اس کو پھانسی پہ جڑھایا جائے گا جب پاکستان کا آئین بنا ہے پاکستان کا قانون بنا ہے پھر کیوں بنایا ہے اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرنا اب تک پاکستان کے اس قانون کو عملی طور پہ کسی پر بھی نافذ نہیں کیا گیا جب سے یہ قانون بنا ہے یہ قانون کی حد تک ہے اور غیر مؤثر ہے اور یہاں سزا موت ہوئی بھی تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اس کا جس اجلت میں فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے اس فیصلے نے امت مسلمہ کو دکھی بھی کیا ہے مسترب بھی کیا ہے عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے اور دوسری بات ان حالات کے اندر پاکستان کے وزیراعظم نے جس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے کیا ایک وزیراعظم کو یہ زیبہ ہے ریایہ اولاد کی طرح ہوتی ہے اس تقریر نے جلتی پر تیل کا کام کیا تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم پراکسی وار میں ہیں ہمارا دشمن ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتا ہم ایٹمی قوت ہیں اور وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر یہ جو آئین 295C ہے مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون غیر موثر تو ہے ہی ہے یہ قانون ختم بھی ہو جائے اور ایک تیس سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لا زوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے کسی نے بیان دے دیا کسی نے تحریر لکھ دی کسی نے کالم لکھا کسی نے میڈیا پہ آکے اپنے جذبات کا اظہار کیا کسی نے اداروں کو پیغام دیا کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے جلوس نکال کر کے اعلان کیا کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ لا زوال محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں کہ ہم سب کو اندر کوئی ا מח Bong Kind کہ اندر کوئی ا misschien بجڑی لانے کا نظر ہے علیہ السلام بعد اور یہ ایک دعائم ہے